اسلام علیکم دوستو رد عمل سات سو چھے سی سے یوسف گل شیخ دوستو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے واقعہ اس طرح سے کہ یہ صوبہ کا دور دراز کا علاقہ ہے وہاں پر ایک دکان ہے عام جنرل سٹور ٹائپ کی چھوٹے شہروں میں چھوٹے قسموں دہاد کے اندر دکانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کھانے گینے کا سامان اور ضروریت زندگی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ خان صاحب ہیں یا بلوچ ہیں جو بھی ہیں انہوں نے جناب اپنی دکان بند کی دکان بند کرنے کے وہ جو تالے تھے وہ بند کرنے والے تھے جو بغیر چابی کے بند ہو جاتے ہیں تو دکان انہوں نے بند کی چابی اندر بھول گئے چابی اندر بھول گئے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں ذرا ویڈیو دیکھیں پھر اس کو پر آپ کو میں مختصر سا انہوں نے کیا اس کو پر جواب دیا میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ gestی کبی موسیقی 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 اب یہ بھائی دیکھیں آپ ہسیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے چینل رد عمل سات سو شیسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ اینگل بتانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو پر عام دور پر ذہن نہیں جاتا لیکن سبکرائب آپ نے کرنا ہے سبکرائبر کی ضرورت ہے تاکہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے لائک اور شیئر بھی کر دیں تو میربانی ہوگی تو یہ جب سارا معاملہ ہوا وہ ایک دکاندار ہے باقیدہ اور وہ پوری دکان چلا رہا ہے ضروری آتے سارے زندگی کی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں پاگل نہیں ہے نہ وہ بیوگوف ہے اس نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اس دکان کو تین تالے لگے ہوئے تھے چینہ والے تالے جو ٹک کر کے بند ہوتے ہیں اس کی چابی وہ اندر بھول گئے تھے اب وہ جناب اگر وہ تالے توڑتے ہیں تو تالہ ہو جانا تھا خراب ہو جانا تھا زائع اور تالے یہ بنتے ہیں پنجاب کے علاقے میں لاہور کے اندر یا گجران والا یا سیال کوڈ ڈسکا کے اندر اور یہ بیٹھے میں جناب بلوچستان کے اندر وہاں پہ تالے کی قیمت جو اس علاقے میں ہیں اگر فرض کریں یہ تین سو روپے گیا ہے تو وہاں پہ یہ چھ سو روپے گیا ہے تین تالے اگر یہ ٹوٹ دے تو اس کی قیمت اٹھارہ سو روپے ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دروازہ ہے اس کے بھی ٹوٹنے کا خطرہ تھا اب یہ جو جگہ جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں نا یہ ویسی دکان کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا چھوٹ چار انچ کا ایسا سراغ تھا جس میں اندر سے پانی وغیرہ کچھ نکلنے کی جگہ تھی اب ان کے ذہن نے یہ کام کیا کہ میں اٹھارہ سو دو ہزار پہ کے تالے میرے خراب ہوں گے اس کے بعد میرا جنابے والی اگر کوئی کنڈا وغیرہ یا کوئی دروازہ ٹوٹ گیا پلس میں نے وہ بھی کیا تو میرا چار پانچ ہزار پہ کے لغس ہوگا انہوں نے اسی شکاف کو جو نا تھوڑا بڑا کیا پتلے سے تو ہیں یہ خود آپ نے دیکھا ہے تو ادھر سے انہوں نے راستہ بنایا کیونکہ ان کے علاقے میں سیمٹ گارہ بجری اینڈ روڑا پتھر موجود ہیں جو انہوں نے خود سیلف اپنی جو نا کوشش سے لا کے اپنی مدد آپ کے دائد اس کو دوبارہ بند کر کے ویسے ہی کر دیں تو ان کے دماغ نے یہی کام کیا اور یہ سارا شاکسانہ مہنگائی کا ہے مہنگائی سے بچنے کے لئے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے حالانکہ اندر مال جو پڑھا گا وہ لاکھ روپے کا ہوگا اس لحاظ سے تو یہ حسنے کی بات ہے اور ہماکت کی بات ہے لیکن انہوں نے جو اپنا دماغ لڑایا وہ یہی لڑایا کہ میں تین چار پانچ دارگر نقصان سے بچنے کے لئے میں ایسا کام کرتا ہوں جس میں دو ڈائیسو روپے میں میں دوبارہ اس کو سیٹ کر کے بنا دوں گا تو جناب انہوں نے شگاف کیا وہ شگاف سے اندر گئے سراخ سے اور چابی دی کسی کو اور اس نے جناب طالع کھولا تو دوستو یہ عجیب و غریب کام آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کے اندر اس مہنگائی کے اندر یہ علمیاں بھی ہے اور یہ مبینہ طور کے اوپر یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے طالع بچانے کیلئے سراخ کرنا مناسب سمجھا تو دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اللہ حافظ